بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جب ان مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتی ہوں اللہ کے فضل سے آپ سب خرافیت ہوں گے اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم بھی خرافیت ہیں آج ہم بنائیں گے شائع ٹکڑے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتے ہیں چھے برڈ کی سلائسز ان کو ہم نے اس طریقے کی ٹرائنگل کی شیپ میں کٹ لیا ہے یہ وائٹ برڈ ہے آپ چاہیں تو براؤن بھی لے سکتے ہیں تین سے چار ٹیبل سپون اویل تین سے چار ٹیبل سپون ملک پاورڈر فل فیٹ ملک پاورڈر تین سے چار ٹیبل سپون چینی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں آٹھ سے دس بادام جن کو ہم نے اس طریقے سے کٹ لیا ہے اور تھوڑے سے چار مغز آپ اس کی جگہ پستہ لے سکتے ہیں اور دو سے تین سبازی لائچیاں ایک لیٹر دودھ ایک لیٹر دودھ تو چلیے اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا شیرہ بنالیں گے اس کے لیے ہمیں ایک پوٹ میں پانی ڈالی رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں شوگر آچ رہیں گے شوگر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں اور ہم نے اس میں پانی میں بول آیا ساتھ ہو چکا ہے اور ہم نے اس میں الائچی کا پاؤلر ہے وہ اندر ڈال گیا ہے یہ رکھیں ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر اور پکریں گے جی تو دوسرے چولے پہ ہم نے دودھ رکھ لیا ہے ہم نے اس میں بھی تھوڑی سی الائچی کا پاؤلر ڈالا ہے اب ہم اس میں بھی تھوڑی سی چینی ڈال لیں گے آپ اس میں بھی اپنے ٹیسٹ کے گورڈن ڈرکھ سکتے ہیں جی تو اب دودھ میں بول تھوڑا سوڑا سوڑا آنا سٹھ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ملک پاورڈر مکس کریں گے تابکہ اس میں لمز نمز دیں جی تو الحمدللہ چاسی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کا فیم جو ہے وہ آف کٹ دیں گے اور تھنڈی ہونے کے لئے رکھ دیں گے آپ نے اس کو تھنڈا کرنا ہے یہ دیکھیں تو اس میں بوائل آ رہا ہے جی تو الحمدللہ دودھ جو ہے وہ گڑا ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے بادام اور چار مغز اور مکس کریں گے یہ دیکھیں دودھ ماشاءاللہ کافی حد تک گڑا ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کی کنڈیسٹنسی تھوڑا ہم اس کو مزید گڑھا کریں گے جی تو الحمدللہ دودھ جو ہے وہ گڑھا ہو چکا ہے جیسے ہم یہ چاہیے تھا اب ہم اس کی بھی فیم آن کا ایو آف کر دیتے ہیں اور اس کو بھی چھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں اور اپنے تھرڈ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم ایک کڑاہی میں اویل ڈال لیں گے آپ چاہیں تو اس کی جگہ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس میں برڈ کے سلائٹ سٹال لیں گے آپ چاہیں تو آپ اس کی کورنس جو ہیں وہ بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے نہیں کیا لو فلم پہ ان کو پکائیں گے دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح کی ہمیں یہ چاہیے یہ دیکھیں اس طرح کیسے یہ دیکھیں اسی طرح ہم باقی سب کو بھی ریڈی کر کے آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھیں برڈز بھی ریڈی ہو چکی ہیں یہ بہت کرنچی ہیں اب ہم ان کو چاسنی میں ٹونٹی سیکنڈ کے لیے ڈپ کریں گے اور نکال کے ایک سرونگ ٹرے میں نکال رہے ہیں زیادہ دین نہیں آپ نے اس کو چاسنی میں رکھنا ہونہا جو بریڈ ہے وہ ٹوٹ جائیں گے اور باقی بھی ہم اس طرح سے ریڈی کر لیں گے جی تو الحمدلیلہ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ان کو یہ دیکھیں ہم نے اس طریقے سے اس کو کر لیا ہے اب ہم نے جو ربڑی ریڈی کی تھی وہ ٹھنی ہو گئی ہے اور گاڑھی بھی اب ہم اس کو بھی اپر ڈال دیں گے یہ دیکھیں ربڑی بھی اپر ڈال گئی ہے اب جو ہم نے بادام اور چار مقص بچائے ہوئے تھے وہ اب ان کے اوپر ہم گانش کر دیتے ہیں جی تو الحمدللہ یہ بھی گانش ہو گئے ہیں یہ بہت ایزی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں کومیٹ بوکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب کرے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص فضل فرمائے ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے گا اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ